بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سعودی عرب مل کر چین کے دفاع میں کھڑے ہو گئے چین کو اپنی دوستی کا ثبوت دے دیا وزیراعظم عمران خان کے قریبی دوست بھارتی وزیر نوجو سنگھ سدھو نے استیفہ دے دیا انتظار کی گھڑیاں ختم بھارتی جسوس کلبوشن یادب کی قسمت کا فیصلہ دھماکہ کے اعلان کر دیا گیا طویل انتظار کے بعد بڑا بریک تھرو طالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب افغان طالبان نے تفصیلات جاری کر دی برطانیہ کی شام کو تیل نہ دینے کی شرط پر ایرانی جہاز چھوڑنے کی پیشکش سعودی خواتین کا ازادی کی طرف ایک اور قدم نقابل یقین اجازت مل گئی روس کی جانب سے ترکی کو فضائی دفاع سے متعلق مزید ساز عثمان کی فرہمی قطب نے پاکستان کو اب تک کی بڑی پیشکش کر دی بھارت کے خلائی میشن کی چاند پر روانگی این موقع پر ملتوی خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل علیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ پبندیاں اٹھا لے تو کسی بھی جگہ پر باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ سے مشروط باتچیت کرنے پر رضا بندی کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ ایران ہمیشہ سے مذاکرات پر یقین زکتہ آیا ہے امریکہ پبندیاں اٹھا لے اور 2015 کی ڈیل کا احترام کرے تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں حسن روحانی کا کہنا تھا کہ امریکہ شرائط مان لے تو آج ہی کسی بھی مقام پر باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ و دیگر مغربی موالک چینی صوبے زنگ جیانگ میں مسلم اقلیت پر مظالم کو حدف تنقید بنائے ہوئے تھے گزشتہ ہفتے اقوام مسہدہ میں بھی معاملہ اٹھایا گیا کہ چینی حکومت مسلمانوں پر مذہبی پبندیاں آئیت کر رہی ہے ان کو اثر نو تعلیم کے نام پر ریاستی مراکز میں قید رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے موبائل فونز میں جسوس اپلیکیشن انسٹال کر کے ان کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاہم اب پاکستان اور سعودی عرب سمیت سنتیس ممالک اس تنقید کے سامنے ڈٹ کر چینی دفاع میں کھڑے ہو گئے ہیں اور چین کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا اقوام مسہدہ میں سنتیس ممالک سفرہ نے ایک خط جاری کیا جس میں زنگ جیانگ میں انسانی حقوق کے معاملے پر چین کا دفاع کیا گیا ہے خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں وزیر عظم عمران خان کے قریبی دوست اور بھارتی صوبہ پنجاب کے وزیر نفجو سنگھ سدو نے کابینہ سے استیفہ دے دیا تفصیلات کے مطابع نفجو سنگھ سدو نے ٹویٹر پر اپنے استیفے کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ میں نے اپنا استیفہ کانگریس کے سربراہ راہل گاندی کو دس جون کو بیج دیا تھا بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آسکی کہ نفجو سنگھ سدو نے اپنا استیفہ وزیر عالی پنجاب کو بھیجنے کی بجائے پارٹی کے سربراہ کو کیوں بھجوایا وزیر عالی پنجاب کے دفتر کا کہنا ہے کہ نفجو سنگھ سدو کا استیفہ محصول نہیں ہوا ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابع نفجو سنگھ سدو سے ایک زشتہ مہینے سیاحت و ثقافت کا کلمدان واپس لے لیا گیا تھا اور انہیں نئی اور قابل تجدید توانائی کا عہدہ دیا گیا تھا کابینہ میں تبدیلی کے بعد وہ مکمل طور پر خموش ہو گئے انہوں نے کابینہ میں تبدیلی کے موقع پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک سار تیرے ہیں اور ایک سار دوبیں گے خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں عالمی عدالت انصاف پاکستان میں گرفتار ہونے والے بھارتی جسوس کلبوشن یادف کے مقدمے کا فیصلہ سترہ جولائی کو سنائے گی دفتر خانجہ کے ذرائع نے سترہ جولائی کو کلبوشن یادف کے حوالے سے آئی سی جے کے جانب سے کیس کے فیصلے کی تصدیق کر دی ہے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ اور بھارتی نیوی کے حاضر سروس کمانڈر کلبوشن یادف کو تین مارچ دو ہزار سولہ کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا جن پر جسوسی اور دہشتگردی میں ملوث ہونے کے انزامات تھے عالمی عدالت نے بھارت کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے کی سماد دونوں ممالک کے وقلہ کے دلائل ختم ہونے کے بعد 22 وروری 2019 کو مکمل کی تھی خبر کے اگلے سیمیں بات کرتے ہیں طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شیر عباس ستانکزی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اکثر معاملات پر مفاہمت ہو چکی ہے اور صرف دو معاملات باقی ہیں جس پر امید ہے کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا شیر عباس ستانکزی نے دوہا میں این این آئی کو بتایا کہ مذاکرات کے ساتھ میں دور دوبارہ جلد شروع ہوگا اور مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں باقی معاملات پر بھی مفاہمت ہو جائے گی جب ان سے پوچھا گیا کہ جن دو معاملات پر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا وہ کیا ہیں انہوں نے جواب دیا کہ غیر ملکی افواج کے انخلال اور افغانستان کو مستقبل میں دہشتگردی سے محفوظ کرنے کے لیے گفتگو جاری ہے اور ہم پر امید ہیں کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا خبر کے اغلیسے میں بات کرتے ہیں برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر لندن کو یقین دہانی کرائی جائے کہ جنگ زدہ ملک شام کو تیل فراہم نہیں کیا جائے گا تو زیر تحویر ایرانی تیل بردار جہاز کو چھوڑ سکتے ہیں واضح رہے کہ برطانیہ نے تیل بردار جہاز کو ممکنہ طور پر یورپی یونین کی آئد کردہ پوبندیوں کو توڑنے کی پاداش میں چار جولائی کو تحویر میں لے لیا تھا برطانوی ٹی وی کے مطابق ایران کے ساتھ مضبط مذاکرات کے بعد برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی شیدگی بڑھانے کی خواہش نہیں رکھتا خبر کے اغلیسے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی خواتین کا آزادی کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے خاندان کے مردوں کی اجازت کے بغیر بیرون ملک سفر کر سکیں گی ریپورٹ کے مطابق سعودی حکومت اپنی گارڈین شپ قانون میں تبدیلی کرنے جا رہی ہے جس کے تحت اٹھارہ سال سے زائد عمر کی خواتین اپنے والد بھائی شوہر ود دیگر مرد رشتہ دار کی رضا مندی کے بغیر بیرون ملک جا سکیں گی جبکہ اس تبدیلی کا عمر رمہ سال شروع ہو گیا تھا خبر کے اغلیسے میں بات کرتے ہیں امریکی دباؤ کے باوجود ترکی اور روس حکام معاہدے پر ڈٹ گئے ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روسی مزائل سسٹم کے علاعت کی ترسیل جاری ہے تفصیلات کے مطابق روسی دفاعی مزائل نظام ایس فور ہنڈرڈ کے علاعت کی ترسیل جاری ہے آج دو پروازیں مزائل کے علاعت لے کر ترکی کے ہوائی اڈے پہنچی غیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق دفاعی نظام کی مکمل طور پر ترسیل میں وقت لگ سکتا ہے آج بھی دو پروازیں علاعت لے کر ترکی پہنچ گئی ہیں مزائل نظام سے متعلق سامان لانے والی پروازوں کی ترداد چھے ہو گئی ہے ایس فور ہنڈرڈ مزائل کے علاعت کی فراہمی جمعہ بارہ جلائی سے شروع ہوئی تھی خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں قطر نے پاکستان کے پانچ بڑے ائرپورٹس کو جدید ترین ہوائی اڈے میں تبدیل کرنے کی بہت بڑی پیشکش کر دی ہے امیرے قطر نے پیشکش وزیراعظم عمران خان کو حالیہ دورائے پاکستان کے دوران کی نیوز ریپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر نے جدید ہوائی اڈے کی تھیاری میں مالی تکنیک کی تعاون فراہم کرنے اور مجودہ پاکستانی ائرپورٹس سرویسز کو آؤٹ سرویس کر کے قطر ائرپورٹ کی طرز پر بنانے کی پیشکش کی ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پیشکش پر مشاورت کے لیے پیر کو اہم اجلاس طلب کیا جس میں وفاقی وزیر ہوابازی سمیت سیول ایوییشن کے حکام شریک ہوں گے خبر کے اگلیس سے میں بات کرتے ہیں بھارت کے چاند پر بھیجے جانے والے خلائی میشن چندریان ٹو کی چاند پر روانگی این وقت پر ملتوی کر دی گئی حکام کا کہنا ہے کہ راکٹ بھیجنے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن آئی ایس آر او نے کہا ہے کہ خلائی میشن کی چاند پر روانگی مکررہ وقت سے ایک گھنٹہ قبل تکنی کی خرابی کے باعث موخر کی گئی ہے راکٹ بھیجنے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا یاد رہے کہ بھارت نے خلائی جہاز کو پندرہ جولائی کو چاند کی طرف روانہ کرنا تھا جو چھے سے ساتھ ستمبر تک چاند پر پہنچتا چندریان ٹو خلائی میشن پر پندرہ کروڑ امریکی ڈالر لاغت آئی ہے میشن کا مقصد چاند کی سطح سے پانی مادنیات اور دیگر معلومات جمع کرنا تھا جی تو ناظرین آج کیلئے اتنے ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد موسیقی